موسیقی 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 میں پڑھتے ہیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑھتا اثر اس سے پڑھتا ہے کہ آپ کو یاد کیسا ہے یاد کے بعد آپ چیزوں کو رکھتے کیسے ہیں جیسے کوئی پرشن پوچھا گیا اس پرشن کا جواب دینے کا آپ کا طریقہ کیسا ہے آپ کہاں سے اس کا اتر شروع کرتے ہیں اور کہاں اس کا سمعپن کرتے ہیں اپنے اتر میں کیا کیا چیزیں سمجھت کرتے ہیں جو پوچھا جا رہا ہے اسی تقسیمت رہتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں بنانا شروع کر دیا ہے تو جو بات بنانا شروع کر دیا ہے ادھر ادھر کی وہ آنسر نہیں ہے وہ کوئی اچھا آنسر نہیں ہے اچھا پہلے ورڈز آتے تھے پہلے لکھا آتا تھا کہ پندرے سبدوں کو کوشن وہ آنسر ہوتے تھے پندرے سبدوں میں ہی اتر دینا ہے پھر 50 ورڈز کے ہوتے تھے اور 200 ورڈز کے ہوتے تھے اب یہ کنسپٹ چلا گیا بعد میں آیا اس کنسپٹ کو تھرٹی ورڈز کا کر دیا اب ورڈز ہی اٹھا دیئے انہوں نے کہہ دیا تمہارا من کرے اتنا لکھو اب ید جو کوشن پندرے سے تیس سبدوں کے بیچ میں لکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی کسی چالیس سبد لکھ رہا ہے تو دس سبد یہاں ایکسٹر لکھ دیئے تو اس کا پیپر چھوٹ جائے گا اتنا سمجھ نہیں ہوتا پیپر چھوٹ پیپر کیا جا سکتا ہے جب آپ نے پورا لکھا ہے اور جیسے ہی کراس کرتے ہو نا لیمٹ کراس کرتے ہو تو بڑھڑ ہو جائے گی جیسے ہی لیمٹ کراس کرتے ہو تو بڑھڑ ہو جائے گی اچھا بہت اچھا یاد ہے تب آپ کی ستھی یہ ہوگی کہ آپ بدن ٹائم کر لوگ اچھا یاد ہی نہیں ہے تو آپ کی ستھی یہ ہوگی دیکھتے رہو گے سوچتے رہو گے اور یاد ہوگا نہیں تو بہت اچھا یاد ہونا بھی بہت ضروری ہے جسے میں ہمیسے ہی آپ لوگوں سے کہتا ہوں تو بہت اچھا یاد کرنا ہے اور یہ سوچتے ہیں انسٹوینٹ کے اگزام کی سمیہ پر ہم یاد کر لیں گے تو ان ٹائم پر کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تیار نہیں ہوتا بس آئے لوگ سوچتے ہم تھوڑا 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 پڑھ لیتے ہیں پس کورس کمپیٹ کر لیں ہمارا سلیب پورا ہو جائے اور پھر ہم گھر پہ اسٹیڈی کریں گے اور ہم سب کو یاد کر کے رکھتے ہیں کچھ بھی یاد نہیں کر پاتے وہ اسٹوینٹ وہ تو صرف ٹائم پھر ٹائم پاس ہی کر رہے ہیں آپ کو ابھی سمیہ ہے ابھی سب کوئی اچھے سے پکا یاد کر کے جائیے اس سمیہ پھر یاد کیجئے مرد ہونا پڑے گا بیر ایک سے مرد ہونا پڑے گا نوٹ سے اگزام میں وہی ساتھ جائے گا جو آپ کی دماغ میں ہوگا دماغ کرابہ تو اگزام میں آپ لے کے کچھ جانے ہی سکتے ہیں ہم سب سے یادہ میٹھپور پروسس کیا ہے کہ اس بیر ایک کو اٹھا کر دماغ میں رکھنا ان نوٹس کو اٹھا کر دماغ میں رکھنا اب آپ ہر بار جب بھی پڑھتے ہو تھوڑی دیر میں بیر ایک دیکھتے ہو نوٹس دیکھتے ہو وہاں کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا دیکھنے کے لیے بہتر کیا ہے کہ نوٹ سے اور بیر ایک سے مکت ہونا ہے جو کچھ بھی میں یہاں لکھا رہا ہوں اس لکھائے ہوئے کو وہ نوٹس ہو گئے اس میں سے جو مہتپون ہے وہ ہم نے چھانٹ لیا ان کو ہی بار بار ریبائز کرنا ہے بار بار ریبائز کرنا ہے لیکن اتنے بار ریبائز کرنا ہے کہ وہ مستسک میں پہنچ جائے اور پھر اس سے بھی مکت ہو جائے اور مکت ہو کر جانے پہ پھر آپ سیلیکٹ ہوں گے اس لیول پہ پہنچنا ہے ہاں اس لیول پہ پہنچنے کے لیے سپیڈ بہت تیج نہیں رکھی جا سکتی دھیمی سپیڈ سے ہی وہاں پہنچ سکتے انہیں تھا تو سب بیک کار ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا تو دو دو پانچ ماں سیکشن پر ڈے آپ دماغ میں فکس کرتے چلے جاتے ہو اور انہیں بھولے بھی نہیں دیتے ہو تو پھر آپ کا سیلیکشن ہوگا یہ مول منت ہے لینگویج کا کوئی اثر نہیں پڑتا آپ چاہے انگلیس میڈیم کی ہو چاہے ہنڈی میڈیم کی ہو کو اپنی اپنی لینگویج میں ہی خیاری کرنی چاہیے ہم تو ٹیچر ہیں ہمیں تو دونوں لینگویج میں بولنا ہوتا ہے دونوں لینگویج کے سٹوینٹ یہاں بیٹھے ہیں لیکن لینگویج کا کوئی اثر نہیں پڑتا غلط لکھا ہوا ہے انگلیس میں غلط ہو جائے گا ہندی میں غلط ہو جائے صحیح لکھا ہوا ہے ٹھیک 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 ہے